اس مال میں آپ کو کافی ساری چیزیں سستی مل سکتی ہیں ضرور ویزٹ کیجئے گا السلام علیکم آج کے جو ویڈیو ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے ان لیڈیز کے لیے جو شاپنگ کرنا چاہتی ہیں دبائی میں رہتے ہوئے اور مناسب پیسوں میں کیونکہ ہم لیڈیز شاپنگ کا بہت شوکتر یہ بھی دھیان رکھتے ہیں کہ ایکسٹرا ایکسپنس نہ ہو جائے اور ہمارے مطلب کی ڈیفرنٹ چیزیں بھی مل جائیں ہم یہاں الکوز مال گئے ہم یہاں پہ گئے تھے لینے کے لیے کچھ دوسری چیزیں یعنی پنچ سار جہاں سے ہمیں دوائیاں جڑی بوٹیاں ملتی ہیں ہربل ہوتی ہیں کسی نے بتایا تھے ہربل جڑی بوٹیاں آپ کو مل جائیں گے تو ہم وہ بیسیکلی لینے گئے تھے تو پھر چلتے ہوئے میری نظر پڑی یہاں پہ ون ٹو ٹین درم شاپ تو میں نے کہا کیوں نہیں اپنے جتنے بھی میرے ویڈیوز دیکھنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے بناوں جو بھی الکوز ایریا کے آس پاس رہتے ہیں دوبائی میں ان کو آسانی ہوں ان کو پتا ہو یہاں پہ ایک شاپ ایسی بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹف ہر طرح کا موجود ہے یہاں پہ ایچ اینڈ ایوری تنگ موجود تھی میں نے دیکھی اور میں نے یہ دیکھا جیولری بھی تھی کاسمیٹک بھی تھا کپڑے تھے میٹ تھے ہر ہر چیز تھی ٹاولز سے لے کے اور ڈیکوریٹیف پیس مجھے ڈیکوریشن کے پیس بڑے اچھے لگے میں نے کچھ ڈیکوریشن کے پیس اٹھائے جو مجھے اچھے لگ رہے تھے بیک یارڈ میں لگانے کے لیے بڑے مناسب پیسوں میں تھے زیادہ تار چیزیں یہاں 1 to 10 درم کی تھی لیکن کچھ چیزیں ایسی تھی میں نے نوٹ کری جو 1 to 10 درم نہیں تھی یعنی جیسے ان کے پرائیس کچھ ایسے تھے کچھ کے 20 درم تھے کچھ کے 30 درم تھے کچھ کے 40 درم تھے لیکن موسٹ یعنی موسٹ لی جتنی بھی میں نے چیزیں دیکھی وہ 10 درم کے اندر اندری تھی اور میں نے ادھر دیکھا تھا کاؤسمیٹک بہت زیادہ تھا اور جیولری بھی بہت اچھی تھی ڈیزائنز بہت اچھے تھے بیکس تھے ہینڈ بیکس تھے بچوں کے بیکس تھے تو مجھے پرسنالی اچھا لگا یہ لینے کے لیے کہ اگر آپ نے کوئی چھوٹی موٹی چیز لینی ہے آپ لے سکتے ہیں وہی چیز جو آپ کو بازار میں بہت مہنگی ملے گی کسی شاپ سے وہ آپ یہاں 1 to 10 درم شاپ سے لینے اور میں نے یہ دیکھا ہے اس سے آپ کی سیونگ بھی ہوتی ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر آپ کو کوئی چیز صحیح کالیٹی کی مل رہی ہے آپ 1 to 10 درم شاپ سے جا کے لینے بہت اچھا اچھا سٹاف ہوتا ہے اچھا یہ چیز میں نے لی تھی جو ماتھا پٹی پہندے نا عربی جو سکے سکے سے بنے ہوتے مجھے بڑی اچھی لگی تھی یہ میں نے ایک لی تھی تھوڑا ڈیفرنٹ تھا ویسے میں نے دیکھا نہیں میری نظر سے گزرا تو میں نے کہا یہ تو لے ہی لینا چاہیے اور باقی پھر میں نے جب چلتی گئی تو میں نے یہاں پہ دیکھا ہر طرح کی چیزیں تھی پرفیوم سوپ تک یہاں پہ موجود تھے تو میں حیران ہوئی لیکن یہاں پہ بڑا اچھا میں نے دیکھا چیزیں تھی اسی طرح دبائی میں ایک اور بھی ون ٹو ٹین درم شاپ ہے جس کے اندر میں نے دیکھا ہے ون ٹو ٹین مینز ون ٹو ٹین ہی ہوتا ہے وہاں پہ یعنی وہاں پہ آپ کو نائنٹی پرسن چیزیں جو ہیں ون ٹو ٹین درم کے اندر ہی ملتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے پرائز تھوڑے بہت اوپر نیچے ہوتے ہیں وہاں کا میں آپ لوگوں کو ضرور وزٹ کراؤں گی اور وہ مجھے بہت اچھی ون ٹو ٹین درم شاپ لگی ہے وہاں میں نے دیکھا ہے کہ ہر چیز پرپر طریقے سے ون ٹو ٹین درم میں ہی ہوتی ہے اور کالیٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے یہاں بھی اچھی تھی کالیٹی لیکن اگر میں کمپیر کروں میں اب تک دس پندرہ ون ٹو ٹین درم شاپ میں گئی ہوں کیونکہ میں چاری تھی ایسی آپ کو ون ٹو ٹین درم شاپ دوں جہاں اگزیکلی ون ٹو ٹین درم کا ہی سامان ملتا ہوں عمومن ایسا ہے ون ٹو ٹین درم جو شاپ سے ان کے اندر ون ٹو ٹین درم کا سامان نہیں ہے کہیں پہ کچھ چیزیں تو ہیں ون ٹو ٹین درم کے اندر یعنی الگ الگ پرائز وہاں پہ موجود تھے لیکن میں نے پھر بھی سوچا کہ ضرور آپ لوگوں کے لئے ولوگ بناوں کہ جو الکوز کے ایرے میں رہتے ہیں وہ اس کو دیکھ سکیں اور باقی جہاں تک یہ تھا کہ نیچے تو سارا ہر طرح کا سامان موجود تھا میں کہوں گی کہ بہت سے چیزیں تھی لیکن بہت ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پرائز تھی تو اوپر لیکن جب ہم گئے تو کپڑے کا سٹف تھا کیونکہ تھوڑا سردی کا موسم ہے تو سردی کے موسم کے حساب سے کپڑے آئے تھے وہ بھی اچھے تھے اور میں آپ لوگوں کو دکھاتی جاری ہوں یہ کس طرح کے کپڑے تھے کیسے تھے کیونکہ میں نے سوچا کہ جب آئی ہوں ادھر تو پورا ولوگ بناوں پوری جگہ لے کی آپ کو یعنی دکھاؤں ویڈیو کے کس طرح کیا چیزیں ہیں آپ دیکھ سکتے کپڑے کس طرح بچوں کے بڑھو کے ہر ایک طرح کے تھے لیکن ہاں اوورال مجھے کپڑے کا سٹف اتنا اچھا نہیں لگا جیسے سلائی مجھے صفائی نہیں لگی اور کپڑا بس اوکی تھا لیکن ہاں نیچے جو چیزیں تھیں جو ہاؤس ہول سے ریلیڈیڈ تھی وہ اچھی تھیں اور اب آیا آپ دیکھ سکتے اچھا تھا میں دیکھا یہ 10 درم میں تھا بڑے اچھے پرائز میں تھا باقی یہ جو کپڑے لگے ہیں سب سب 10 دھرم نہیں تھے کچھ 15 دھرم تھے کچھ 20 دھرم تھے تو وہ ڈیپین کرتا ہے کیا چیز کیسی تھی لیکن اوور اور یہاں پہ کپڑے کا بہت زیادہ سٹف موجود تھا اور یہاں پہ کافی سکاف بچوں کی بھی کپڑے بڑو کی بھی تھے لیڈیز کے جینڈز کچھ چیز اچھا اس مال میں ایک چیز میں بڑی زبردست دیکھی تھی ون ٹو ٹین شاپ تھی اس میں انہوں نے کہیں پہ بھی کاؤنٹر بنایا ہوتا تھا جہاں یہ دیتے تھے ون درم کا کچھ آفر ہوتی تھی اب وہ کچھ بھی تھے یا تو ٹراؤزرز تھے یا سے ڈیکوریشن کے پیس لیے تھے اس کے بعد ہم نیچے گئے تو یہ راجن سویٹ سنیک تھا تو بچوں نے کا پانی پوری کھانی ہے تو ہم نے ان کو پانی پوری کھلائی ٹیسٹ بس اوکے اوکے تھا امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیجی گ